اتر پردیش کے انتخابات سے قابل ہی جمہو کشمیر میں بھی سیاسی سرگرمیہ شروع ہوئی ہے جس میں انڈیا نیشنل کانگریس کے اب دو خیمے بن چکے ہیں اور کل ہی انڈیا نیشنل کانگریس کے سینئر لیڈر محمد امین بٹھ کا بیان سامنے آیا جنہوں نے کہا کہ انڈیا نیشنل کانگریس اب جمہو کشمیر میں زیرو پر ہے اس کے باوجود بھی گلام نبی آزاد کو پدم بوشن ملنے کے ساتھ ہی جمہو کشمیر انڈیا نیشنل کانگریس کے کئی لیڈروں کے آزاد بیانات سامنے آئے ہیں میرے ساتھ اس موقع موجود ہے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکٹری شاہنواز حسین چودری جی جن سے ہم رادی عمل جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار انڈیا نیشنل کانگریس میں اس طرح کی اختلافات کیوں دیمے دیمے اب مزید پائدہ ہو رہے ہیں بہت شکریہ پہلے تو آپ کا آپ نے ذکر کیا کانگریس پارٹی کے اختلافات کا اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر ضرور اختلافات ہوتے ہیں جہاں جس پارٹی میں اختلافات نہیں ہے اس کا مطلب وہ ڈیموکریٹ نہیں ہے تو کانگریس نے اس بات کی اجازت دی ہے کانگریس کے سویدان نے اور کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی مطبیدیں اختلاف ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن کانگریس متحد ہے اور کانگریس پارٹی جو ہے وہ بہت پرانی پارٹی ہے تاریخ گواہ ہے بڑھ 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 بڑ جمہور پریس کلب میں اہد جارج کیا اور اس کے بعد بھی اب دیگر لیڈروں نے ریزائن بھی کیا ہے چناب ویلی کے کیا مضبوطی کے ساتھ کانگریس اب آنے میں اپنا جو انتخابی منشور ہے اس میں ناکام رہا ہے یا آپ سی اقتلافات سیاسی ہے یا ذاتی طور پر آپ لوگوں کے یہ اقتلافات دیکھیں یہ سیاسی اقتلافات ہیں یہ ہوتے ہیں بیچ میں کچھ لوگوں کو مطبید ہو بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں نے ٹھیک ہے ریزائن کیا بر میں یعنی آپ کو کہا نہ کہ کانگریس پارٹی کانگریس کے نیتاؤں کی وجہ سے نہیں ہے لیکن جن کو جائز اقتلافات ہیں وہ جنون ہیں جس کے ہیں وہ بات کرے لیڈرشپ کے ساتھ مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر جو ہے اس کو پبلیکلی لے جائیں یا میڈیا میں لے جائیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے اقتلافات ہیں تو لیڈرشپ کے سامنے رکھیں اور اقتلافات ہمارے بھی رہے ہیں اور میرے ذاتی بھی رہے ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو مجھے پارٹی کی کارکر تو مجھے اس وقت دکھ ہوا تھا کہ ایک طرف ہم اس وقت جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں بی جے پی سے جس بی جے پی نے جمہو کشمیر کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا تو ایسے وقت میں اگر مجھے دکھ ہوا کہ کسی لیڈر نے اس طرح کا کام کیا تو میں نے اس پر اتجاج کیا اور پبلیکلی کھلے طور پر کہا وہ میرا حق تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اجازت ہے کانگریس میں کہ ہم جو ہے ہمیں جو برا لگے ہم کھل کے بول سکتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے جب الیکشن کا وقت آتا ہے جب لوگوں کی لڑائی کا وقت آتا ہے تو کانگریس پارٹی ایک ہے اور سب لوگ کٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پر لڑیں گے حضبی اختلافات کی جماعتوں کو کم ہی اوار سے نواز دی ہے سرکارے چاہے کانگریس ہو تو حضبی اختلاف میں بی جے پی ہو تو بی جے پی کے کسی لیڈر کو شاید اوار نہیں مل سکتا ہے جب سٹار کمپینر انہیں اترپردیش انتخابات کے لیے منتخب کیا گیا ہے کیا پھر سے یہ ایک چنگاری ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں کوششن مارک تو کھڑا ہوا ہے کیونکہ بی جے پی جو ہے کوئی بھی کام جو کرتی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بی جب بی جے پی کے سرکار ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دی دیا ہے ہر انسٹیٹوشن کو پولیٹیسائز کر دیا ہے سارے انسٹیٹوشن کو قبضہ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آوارڈ دینے والی پرکریہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی تھی اس کو بھی اوویس سی بات ہے انہوں نے کیا ہے لیکن یہ تو اچھی بات ہے گلام نبی ازاد صاحب کا کانٹروبیشن سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے ان کا کانٹروبیشن ہے ان کو دیا ہے لیکن باجپا نے دیا ہے تو ان کو مجھے لگتا ہے اب ذاتی میری وہ ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس وقت ہی سرکار سے یہ سویکار نہیں کریں گے تو میرا ذاتی ماننا ہے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ گلام نبی ازاد صاحب کا کانٹروبیشن نہیں ہے لیکن میرا اپنا ذاتی ماننا ہے کہ ان کو یہ آوارڈ لینے سے اس وقت انکار اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ دیش کے حالات بی جی پی نے جو کر دی ہیں اس پہ یہ سندیج سرکار کو دینا ضروری ہے کیا حقیقی طور پہ کانگریس اب جمہو کشمیر میں کمزور ہو رہا ہے جس طرح سے آپ کے حسینی لیڈر محمد امین بات کا سامنے بیان ہے لیکن ان کا کوئی ذاتی بیان ہے میں اس پہ میڈنی کروں گا لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کانگریس بالکل کمزور نہیں ہے آج بھی تین سو ستر ہٹنے کے بعد جس طرح کی سٹیٹ میں پستیتیاں بنی جس طرح کی حالات جمہو کشمیر کے بنے جس طریقے سے جمہو کشمیر کے نوجوان یہاں کے بزرگ یہاں کے عام لوگ جس دو تین سال دو ڈائی سال سے جس حالات جس پریشانی سے گزر رہے ہیں آن اپلائیمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ جمہو کشمیر میں بائیس پرسن سے زیادہ ہو گیا ہے جگہ جگہ ڈول پلازا اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں یہاں کے جو جس طریقے سے بانٹنے کی لوگوں کو کوشش کی جارہی ہے اور جس طرح کی ڈولیپنٹ نہ کوئی پروجیکٹس نے آئے نہ لوگوں کو کوئی لوگ پریشان ہے نہ سینٹرل گورنمنٹ کے کوئی سکیم پر پیسہ آ رہا ہے تو جس طرح کے حالات جمہو کشمیرے میں ہیں کانگریس پارٹی ہی ایک وایت پارٹی ہے جو کھل کے آج بی جے پی کے خلاف اس سرکار کے خلاف بول رہی ہے سڑکوں پر آ رہی ہے اور لڑائی کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے جہاں تک آپ نے اشارہ کیا وہ مدبید چلتے رہیں گے لیکن لوگوں کی آواز اگر ہے تو وہ کانگریس ہے اور آپ آنے والے چناؤں میں دیکھئے گا میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کانگریس وزیبل نہیں ہے جب چناؤں آئیں گے انتخابات ہوں گے تب آپ دیکھیں گے کہ کانگریس پارٹی کس طریقے سے امرج ہو کے آتی ہے اور لوگوں کا جو ہے کانگریس کے نمائندوں کو بھیجیں گے یہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا اگر کانگریس کمزور ہے کانگریس سب سے بڑی مین اپوزیشن پارٹی ہے جمہو کشمیر کی اور خاص طور پر جمہو پروینس کی بات کریں کیونکہ ہم جمہو میں اس وقت بیٹے ہیں تو کیوں بی جے پی الیکشن نہیں کرواری اگر بی جے پی اتنی مضبوط ہے اگر لگتا ہے کہ کانگریس کے بیانوں سے کچھ لیڑوں کے یا مدویدوں سے اگر کانگریس کمزور ہے پھر تو ابھی تک چناؤ کروانا چاہیے تھا بی جے پی کو بی جے پی کیوں چناؤ نہیں کرواری جمہو کشمیر میں کیوں الڈی کے تحت جب بڑی بڑے دعوے کر رہی ہے بی جے پی پارلیمٹ میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی حالات نارمل ہو گئے ہیں اگر کانگریس یہاں کمزور ہے تو چناؤ کیوں نہیں کرواری بی جے پی آپ چناؤ کروائیے اگر آپ کے مطابق کانگریس اس وقت سب سے کمزور رہا تو یہ رائٹ ٹائم تھا چناؤ اس لیے نہیں کروا رہی کیونکہ ان کو کمزوریوں کا پتہ ہے اور پتہ ہے کہ کانگریس جو ہے اس وقت میں اس مشکل وقت میں جمہو کشمیر لوگ کے ساتھ کڑی رہی ہے لوگ کانگریس کو پسند کرتے ہیں اور کانگریس کو ہی لائیں گے اس لیے بی جے پی چناؤ نہیں کروا رہی ہے اب کانگریس کے جو اندرونی حالات ہے وہ کب تک نارمل ہو جائیں گے جس طرح سے آپ نے باج پکلی دیکھئے اندرونی حالات بلکل نارمل ہیں اگر کوئی دو چار لوگ اس طرح کا خیال لگتے ہیں تو ان کا ذاتی خیال ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اسے جو کارے کرتا ہے جو ورکر ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ جو ہیں وہ بلکل کانگریس کے ساتھ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے وہ بھی واپس لائن میں کھڑے ہوگے لوگوں کی آواز بنے گی میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بات ہے کوئی بھی مطمیت ہے آپ نے لیڈرشپ کے سامنے رکھیں اور دوسری بات اس وقت ضرورت ہے کہ جمع کشمیر میں اگر آپ کو کانگریس میں ضبوط کرنی ہے تو سڑکوں پہ جب رامن بھلا جی یا کانگریس پریزیڈنٹ جمع کشمیر کے یا باقی کارہ کرتا ہے جب سڑکوں پہ لوگوں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ بھی شامل ہوں سڑکوں پر اور اس وقت جس حالات سے لوگ جمع کشمیر کے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ کا کانٹریبیشن جو ہے وہ کانگریس کے لیے زیادہ اچھا ہوں بہت بہت سکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کے جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکٹری شاہنواز حسین چودری جنہوں نے پھر سے ایک بار بارتیا جنتہ پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے جمع کشمیر میں تعمیر و ترقی کے دعوے کیے جا رہے تھے وہ زمینی سطح پر صحیح ثابت نہیں ہو رہے وہی انہوں نے کانگریس میں آپسی اختلافات پر کہا کہ جمہوریت ہے اور جمہوری پارٹی کانگریس میں ہر کسی کو حق ہے تہم آپسی مفادات کو چھوڑ کر انڈین نیشنل کانگریس لوگوں کے کام کر سکتی ہے اب دیکھنا ضرور یہ ہوگا کہ کانگریس کے اپنے گھر کی نارمل سی بھی کب تک اب ٹھیک ہوگی ایٹی بارت اردو کے لیے جمہور سے میں محمد اشتر